بسم اللہ الحمدللہ و صلات و السلام علی رسول اللہ و علی و صحابی اجماعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و احلو لقدتا مل لسانی افقا و قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و برکاتہ و بینڈیر بین سسٹرز اور آج میری خوشکسمتی ہے کہ میرے ساتھ بڑے ہی امیزنگ پینل آف گیس موجود ہیں سب سے پہلے ہمارے شو میں پہلی دفعہ خواجہ سرا کمیونٹی سے ہمارے ساتھ ندیم کشش موجود ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے آج یہاں پہ آنے کا جو کہ ایک ایک ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک کمیونٹی سے اپنے آپ کو باہر نکال کر اب ایک پروفیشن کی طرف گئے فل ٹائم جوب کی طرف اور پچھلے پندرہ سال سے اسی کاوش اور کوشش میں مصروف ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں دانیال عبداللہ بھائی جو کہ پولیسی ریسرچر ہیں اور ہمارے شو کی زینت بنتے رہتے ہیں وقتن فوقتن اور ہمارے بہت ہی پیارے اور خاص گیس جو کہ اریجنلی پنڈی بوائیں ہیں لیکن لاہور میں ہوتے ہیں اور انگلینڈ سے ہو کے آئے ہیں اور ابھی کیسرہ مدراجہ صاحب موجود ہیں جو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کی بڑی زبردہ سے ایک پرسنیلٹی ہیں اور خاص طور پر اس لبرل نیاریٹیو کو اکثر ریفیوٹ کرتے رہتے ہیں اکثر ہم دیکھا کہ بڑے اچھے اچھے جو ہے وہ چیزوں کو اچھے تکیزیں ہنڈل کرتے ہیں اور جس طرح کہ ان کی اپنی ایک ڈیفنیشن ہے ان کے بارے میں ای تنک وہ سب سے بیسٹ ہے کہ یہ ہمارے اسلام کی جو ایڈیولوجیکل باؤنڈریز ہیں ان کے سپائی ہیں تو کیسر بھائی ویلکم تو دو شو اس ویل تو چلیں آج انشاءاللہ اپنے شو کا آغاز ہم ندین کشش جی آپ سے کرتے ہیں آپ نے ماشاءاللہ ایک ایسا دور دیکھا ہے جہاں پہ خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ آپ کا ٹائم لگا اور اس کے بعد ای تنک آپ ان چند لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اس کو چھوڑ کر ایک ایسی راہ اختیار کی جہاں پہ ایک فل ٹائم جوب کی طرف جانا اپنے آپ کو چینج کرنا اب مجھے بتائیں کہ سب سے پیدا تمہیں سوال آپ سے ہوگا کہ یہ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بھی ایجوکیٹ کریں ہمارے ویورز اور لسنرز کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ اصل میں یہ کمیونٹی کیا ہے اس کے بارے میں کون سے ایسے راز پوشیدہ ہیں جو ہم تک نہیں پہنچتے تو چلیں ہم نے کہا آج آپ کے زبانی سنتے ہیں جی تینکیو بہت بہت شکریہ آرجہ آپ نے ہمیں دعوت دیئے اپنے پرگام کے لیے اور جیسے کیشوز چاہ رہے ہیں اسٹرم پاکستان میں اس کے مطابق جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ خواجہ سرا کمیونٹی کر رہے ہیں آپ یا میں اس کو کلچر کا نام دیتی ہوں ٹھیک کہ کلچر کیا ہے یہ خواجہ سرا ہے تو آپ کو خواجہ سرا کلچر سمجھنے کے لیے دو باتوں کی دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ تعالی نے اور ہیومن بینز جتنے بھی سائنسزان اور سب ریسرچ کے مطابق دو ہی جنسے اللہ اس دنیا میں اگزیسٹ کرتی ہے ایک مرد اور ایک عورت اب کچھ مردوں میں سے کچھ عورتوں میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنی جنسی معظوری کا شکار ہے یا ذہنی معظوری کا شکار ہے کچھ اور ڈیسیبیلٹی بھی ان کے اندر ہو سکتی ہے نابی نہ ہو سکتے ہیں کوئی سی کو سننا نہیں آتا ہے کوئی بولنا نہیں آتا تو یہ ایک ڈیسیبیلٹی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو یہاں سے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ مرد کے اندر کسی بھی قسم قسم کی ڈیسیبیلٹی ہوگی تو رہے گا تو وہ مردی عورت کے اندر بھی سیم اسی طریقے سے کوئی ڈیسیبیلٹی ہوگی جنسی معظوری کا وہ شکار ہوگی یا وہ اپنا ذہنی طور پر جنسی معظور ہو سکتی ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کے لیے بھی وہی کیٹیگریز آئے گی یعنی کہ ہم مرد اور عورت کے دائرے سے بہار نہیں ہیں صحیح ہماری کوئی تیسری جنس نہیں ہیں صحیح جو میں نے ساری جگہ پھرتے پھرتے جس کو میں خود سمجھ رہی تھی کہ بھائی میں کوئی تیسری دن سوں کہ مجھے کس نے کہا تیسری مخلوق مجھے خسرا کس نے کہا مجھے ہجڑا کس نے کہا صحیح وہ تو کسی نے کہا نا میں نے تو نہیں کہا صحیح بات ہے تو میں اس کا جواب کیوں دوں مجھے تو وہ جواب دے نا جنہوں نے مجھے کہا سب سے پہلے میرے پیرنٹس نے مجھے کہا صحیح کہ تمہیں خسرا اٹھا کے لے جائیں گے تم چلتے کیسے ہو تم باتیں کیسے کرتے ہو یعنی کہ میری فیلنز کو اپوزٹ دیٹھتے ہوئے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ میری ڈسیبیلٹی نہیں ہے یہ میری کوئی عادتیں ہیں جو کہ اثراب ہو چکی ہیں جو شاید لڑکیوں میں زیادہ بیٹھنے کی ورہ سے ہو چکی ہیں یا میں چھ بہنوں کا ایک لوتا بھائیوں اس ورہ سے ہو چکی ہیں صحیح بہت زیادہ کس میں یعنی کہ انہوں نے جو سوچا وہ بالکل مختلف تھا اور انہوں نے مجھ سے پہلے جو افراد گھر سے ایجنسی معذوری کا شکار باہر پھیر رہے تھے گروہ بن کے اور ہجڑا ہجڑا کے لا رہے تھے وہ کوئی نئی چیز تو نہیں تھی تو اس سے مشابت شروع کر دی صحیح وہ میرے لیے بالکل نیا نام تھا ہجڑا کسڑا باہر جب میں نے تھوڑا سے کھانی مار بھی کھانی تپڑ کھانے اس چیز کے اوپر ہاتھ یوں کر کے کیوں بات کر رہے ہو چل کیسے رہے ہو اور یہ پھر سب چیزیں میرے سب نے کوٹ کرنا شکر کر دی ہم 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 بھائی نے کہا میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا اسکول ہم 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 گلی میں محلے میں کہیں بھی پھرنا ٹوڑنا ہوتا تھا تو وہ خاص نظریں مجھے واج کر رہی ہوتی تھی تو یہ جو کمیوٹی ہے یہ یہاں سے وجود میں آ رہی ہے صحیح اس کی بیس یہ ہے اس کی جن سے تو تعلق ابھی بنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ جنسی طور پہ تو وہ دیکھا بالکل مکمل ایک میڈیکل سیٹوکیٹ مل گیا کہ میل پیدا ہوا آپ کے گھر میں صحیح لڑکا ہے کوئی اس کو پرابلم ہوگی تو ڈاکٹر بچمن میں کسی کو پولی ہوتا ہے کسی کچھ ہوتا ہے وہ اسی وقت ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ کچھ اس کے ساتھ ڈیسیبلٹی ہے وہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہی کچھ اٹھ سے بعد ہمارے ایزا مسلم بھی ہمیں سنتوں کا عمل سے گزرنا پڑتا ہے وہاں تک ایک مرد جا رہا ہے نا لڑکا جا رہا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ وہ اسی لڑکے کو آپ خسرا کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا صرف اس کے چارڈ ڈال کے وقت کچھ اور بھی پرابلم اس کو ہو سکتی ہے صحیح ہو سکتا ہے جنسی نہ اس کی ذہنی ہے اور میں یہ کہوں کہ وہ ذہنی تھی ٹھیک ہے میری ذہنی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو شاید میرے ہارمون کے ساتھ جو اب آ کے پتہ لگ رہی ہیں ٹھیک اس وقت میں کیا پہ بتا سکتی ہوں اپنے آپ کو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا میں ہوں کون میں اپنی ڈیسائیڈ بھی نہیں کر پا رہی کہ میں کونسی کٹیگری ڈیوز کروں لینگویج کے اندر میرے موں سے چانک نکل جاتا تھا لڑکوں کی بات کرتے ہوئے میں لڑکی کی طرح بولنا شروع کر جاتی تھی امی کی لپسٹک اٹھا رہی ہوں کبھی جوتیاں پہن رہی ہوں کبھی کپڑے پہن رہی ہوں چوری چھپے اسی پہ مارے کھا رہی اور کسی بات پہ نہیں مارے کھا رہی تو اس ان دو افراد کے درمیان جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کلچر کیا ہے کلچر اسی طرح وجود میں آیا اس کا ایک رد عمل کے طور پہ صحیح اس ہجڑے اور کسرے کے کہنے کے اوپر ہیں عمل کے طور پہ آپ نے وہ نہیں دیکھا کہ یہ تو خنسہ بھی نہیں ہیں جو ہمیں بعد میں بتا لگا کہ وہ پہ دائشی ایک شناخت ہوتی ہے اس کی بھی خنسہ مشکل بھی شناخت ہوتی ہے مخنس کی بھی ہوتی ہے جب وہ ایک شناخت بھی نہیں ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہے جس کو ہمیں دیکھنا بہت ضروری تھا تو بہار جو کلچر چل رہا تھا وہ ایک صدیوں سے اسی بیس پہ چلا رہا تھا جو ہم اپنے مغلیہ دور سے جب دیکھنا اس کو شروع کیا جہاں میں اپنے گروہوں کے پاس جب پہنچی وہاں سے گھر سے نکل کے تو اس میں بڑی ایک کہانی تھی کہ وہ کچھ کہہ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی جب بلوغت کے دور پہ پہنچی تو آپ کی فیلنگز کا ٹائم آتا ہے آپ کی منگنی کسی سے کی جا رہی ہوتی ہے آپ کی بچپن میں انگیجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی خالہ کی لڑکی کے ساتھ آپ فلانی کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ بھی ایک عجیب سا لگ رہا تھا مگر ان کی بات کو رد نہیں کر رہی تھی والدین کی اس بات کو کہ وہ کہہ رہے تھے ہم اچھے لڑکی اچھے بلے کیا ہو گیا تمہیں میں کہوں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اگر جس طرح اپنے ذہنی ہوش میں آتی جا رہی ہوں اور فیزیکل اپنے باڈیز کو دیکھنا شروع کیا تو میں نے کہا شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر وہ چیز کہہ رہے ہیں وہ تو میرے ہو نہیں رہی اب وہ ایک عج میں تو آپ کو دیکھنی پڑتی ہے ایک عج میں آ جا کے آپ کو بتانی پڑتی ہے تو ایسی جگہ کے اوپر ڈیسیبیلٹی آ رہی ہے کہ شرمندگی کے بعد بتائی نہیں جا رہی میں اس چیز کو بتانی رہی کہ ٹھیک ہے میں لڑکا ہوں مگر مجھ سے یہ نہیں ہو پا رہا مجھے ایسی شہوت نہیں آ رہی نام بھی مجھے نہیں آتے تھے میں تو اتنا ایسا بس بول دیتی تھی کہ امی امی مجھے وہ فلانے قزن نے گندی گندی باتیں کی ہیں یہ ایسا کی ہے وہ گندی باتیں وہی تھی کہ آپ کو سیکسیل طور پر حراسہ کیا جا رہا تھا تو وہ بھی چپ کرا دی جاتا تھا کہ یہ بات اببو کو پتہ ہی نہ لگے یہ تم نے کسی کو نہیں کہنا یعنی کہ وہ بھی ہمیں بچپن میں یہ پتہ لگے اسے چھپانا ہے جبکہ ایسی کوئی حرکت کرتا ہے پہنچ جاتے ہیں اخباروں میں میڈیا کے ذریعے آ جاتا ہے جنسی زیادتی بچے کے ساتھ مگر میری پہلی جنسی زیادتی جب تذکرہ ہوا تو اس کو خاموش کر آیا گیا اس میں میری فیلنگ بھی کچھ اور تھی کہ میں اس کو کیسے دیکھوں کیا یعنی کہ بالکل عجیب سے ایک فیلنگ آ رہی ہیں کہ وہ بیان نہیں ہوتی اس وقت تو مار بھی اس پر کھا رہی ہوں اور پھر وہ کچھ چیزیں چھپیں کچھ چیزیں نہیں چھپیں ایسا ایسا وہ محلے تک پہنچ گئیں وہاں کے کچھ ایسے لوگ جو اس قسم کے لوگ تھے وہ بھی پیچھے لگ گئے تماشمین ٹائپ کے وہ تو فوری ججمنٹ کر دے انہوں نے کہ یہ ڈھیلہ ڈالا سا ہے کوئی حراسہ کر رہا ہے ایسے میں وہ نظر پڑ گئی اس خوائرہ سرا خوش رہی جھڑے کے اوپر محلے میں جاتے جاتے ہیں اسکول کے راستے میں تو چار بچے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہاں جا رہے ہیں خوش رہا خوش رہا ہی بچے ایک شوہر مچوں پیچھے گالیاں دے رہا ہے تو میں نے دیکھا یہ خوش رہا ہے میں گروہ نہیں لگے گھر جا کے امی کے پاس مجھے آپ لوگوں نے خوش رہا کیوں کہا میں اس جیسے تو نہیں ہوں آپ لوگوں نے مجھے ایسا کیوں کہا کہ خوش رہا ہے کی طرح تم چلتے رہاں وہ تو عجیب سا ہے وہ تو ایسا ہے میں اس کی براہیاں کر رہی ہوں اور جہاں سے وہ جب گزرے تھے میں اپنے راستہ بدلوں میں اس راستے سے نہ جاؤں کہ شاید وہ محلے میں رہتے تھے کئی نہ کئی ہر دوسری تیسری گھلی میں کسی نہ کسی کا ڈیرہ ہوتا تھا مگر وہ انہوں نے دیکھا مجھے آہستہ آہستہ بلائی لیا پھر تھوڑا دب گھر گئے تو خوف ختم ہو گیا انہوں نے لڑکیوں کی طرح بلائیا ہمیں پتا ہے تم ہماری جیسی ہو اور میں نے کہا شاید وہ گھر والے بھی کہتے تھے اب تو یہ بھی مل گئے مجھے میں نے چوری چوری ان سے ملنا شروع کیا وہاں مجھے اپنے ذہنی طور پر ایسا لگے کہ یہی وہی لوگ ہیں جو میرے جیسے ہیں وہ مائنڈ بنٹا بنٹا پھر وہ گھر والوں کو پتہ لگا انہوں نے جا کے وہاں سے پکڑا مارا پیٹا پولیس کو لے گئے اس کو مارا پیٹا تمہارے بچے خراب کرنے کی دمیداری اس کو گروہ پر ڈال دی کہ بھئی تم خراب کر رہے ہو میں وہاں تک پہنچنے کے عمل کو کسی نے نہ دیکھا اتنے سارے سال جو لگے ہیں اتنی سارے جو ایفرٹ ہوئے وہ آخری چیز اس پر جلی کی جا کے ابھی میں آٹھویں کلاس میں پڑھ رہی تھی ٹھیک ہے نا سو بارڈ کے قرآن شیف بھی پڑھنے جا رہی ہوں حفظ بھی شروع کر دیا چھے وز پارہ بھی میرا چر روح حفظ کا پڑھنے میں بھی تیز یعنی کہ ذہنی طور پر ہر چیز میں صحیح جا رہی ہوں وہ میری کوئی پروبلم نہیں تھی کسی کی یہی میری سب کو پروبلم رہی تھی میری اتنی سوف شخصیت کا اپیشیٹ کرنے کے بجے جا میرا بھائی گھر پہ آکے مار کھا رہا ہے یہ باہر گیا تھا کٹ کٹ کھیلنے یہ یہ ہے اب آ رہا ہے شام سے رہے میں گھر میں بیٹھا ہوں تو پھر بھی میں مار کھا رہا ہوں اس کو نہیں کچھ کیا جا رہا یعنی کہ میری وہ کمزوری مجھے مجھے وہ بتائی گی کہ یہ آپ کی کمزوری ہے باہر جاؤں تو باہر وہ چھیڑھ رہے ہیں اندر بیٹھوں تو یہ تنگ کر رہے ہیں اتنے میں تیسر ایسر نظر آ گیا وہ گروہ کا گھر ایک دفعہ تو گروہ نے مار کھا لیا ہے کہ بچے اب ہمارے سے نہیں رہے تو ہم بھی ایسی ہی آئے تھے تو میں دوسرے شہر منتقل کرتے ہیں تجھے میں اپنے دوسرے گروہ کے پاس بیجھتے ہیں تو لاہور چلی گیا صحیح اب وہ اتنے میں بجھے وہ نہ بھی آپ ترانسجنڈر ہوں تو ایسے بھی بچے کو بیکا کے وہ گھر بھاگ جاتے ہیں کچھ اور بن جاتے ہیں کچھ ڈاکو بن جاتے ہیں کوئی کیا کرنے لگ جاتے ہیں ایسی ہی میرے ذہن میں بھی ہے کہ چلو یہاں سے نکلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پیشلی پوڈکیس میں بھی میری ذکر ہوتا رہا ہے اور ایک پوڈکیس میں جب ہم نے یہ پورا پروبلم ڈسکس کیا تھا تو بالکل یہی سٹوری جو آج سنا رہے ہیں ندیم کشش یہاں پر تو ہم نے ایک پوڈکیس میں ذکر کیا تھا کہ میں نے کئی ٹرانسجنڈر کا انٹرویو کیا اور مور اور لیس سب کی سٹوری ایسی ہے یہ میں جہاں یہ بات بلکل ٹھیک ہے میں جو کہانی بتا رہی ہوں نا یہ میری نہیں ہے یا آپ اس ہوگی سمجھیں تمام خواہدسناوں کی یہ کہانی ہے جس کو آپ انٹرسیکس سمجھتے ہیں جس کو آپ یونیک سمجھتے ہیں یا جس کو آپ ترانسجنڈر سمجھتے ہیں انکلوڈ کروں گے ترانسجنڈر اس کو بھی تو سب کی ایک ہی کہانی ہے چل بہت پہلے سے رہی تھی انہی کے چائے شور شرابے سے یا انہی کی وجہ سے یہ چیزیں بہار آئیں اور یہ LBGT مومنٹ کا حصہ بن کریں جی 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 اللہ کو اoly�اتے ہیں موسیقی